سرابستی میں اپرادیوں کے برد چلائے جا رہے بھیان کے کرم میں سرابستی نبین مادن تھانا کی پولیس نے ایک ساتر چور کو گرپتار کیا ہے جس کے پاس سے چھ ہزار روپے نگدید تین جوڑی پائل دو بچھیا ایک جنگنیٹر ایک پانی کا موٹر دو موٹر سائیکل سپلینڈر پلس سائیکل و تمام تانبے و سفے دھاتو کے برطن اس کی نساندہی پر برامد ہوئے ہیں دراصل پولیس کو انفارمر سے سوچنا ملی تھی کہ چار لوگ چوری کا سامان بیچنے کے پھراک میں ہیں جس کے بعد پولیس نے گپالپور پولیا کے پاس چیکنگ ابھیان سرو کر دیا اور چیکنگ کے دوران پولیس نے دیکھا کہ چار لوگ پیچھے سے گاڑی لے کر بھاگ رہے ہیں تب ہی پولیس نے ان کو دوڑا کر اس میں سے ایک بیکتی کو پکڑ لیا باقی تین لوگ تو فرار ہو گئے گرپتار کیے گے بیکتی کا نام سیس را مرکمونڈے پتر بنجارے مہاوت نیواسی کونہ تھانہ اکبرپور ہے جن کے اوپر آئی پی سی کی دھارہ اکتالیس چار سو گیارہ چار سو چودہ درج کی گئی ہے اور جیل بھیدیا گیا ہے باقی تین لوگ جو بھاگنے میں سفل ہوئے ہیں پولیس کو ان کی جانکاری مل چکی ہے پولیس ان کے گھر پر بلڈوجر بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے پولیس کے دورہ جانکاری دی گئی ہے کہ اب بھکت گڑوں کا ایک سنگٹیت گروہ ہے ان کے دورہ جنپدیوں آس پاس کے جنپدوں میں چوری سندھماری یوم سمپتی سمپندی اپراد کرنے کے یہ بھیست اپرادی ہے جو پہلے ٹہل گھوم کر چوری کرنے والے گھروں کی ریکی کرتے ہیں پریوار کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اس کے بعد رات کو موٹر سائیکل لے کر جاتے ہیں اور موٹر سائیکل کچھ دوری پر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس گھر میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں سرابستی پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کسی طرح بیتے دنوں سرابستی تھانہ انترکت دو گھروں میں چوری کی گھٹنا کاریت کی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے سویکار کیا ہے تو سرابستی نبیر مارن تھانہ کی پولیس کے ہتھے ایک ساتر چور ان کے ہتھے چڑھا ہے جس نے بتایا ہے کہ چار لوگ مل کر سرابستی کے آس پاس علاقوں میں چوری کرتے تھے موٹر سائیکل سائیکل یہاں تک کی سیندھ ماری اور روپے پیسے نگدی تیاد گھروں میں کود جاتے تھے گھوز جاتے تھے